پاکستان کو عالمی بالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے قرص پروگرام کی بہانی میں مشکلات کا سامنا ہے اور ایسے میں حکومت معاشی مدد کے لیے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہی ہے دوست ممالک سے معاشی مدد کی کوشش کے پیش نظر وزیر آزم شہباز شریف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یو اے ای کے بعد اب قطر کے دارالحکومت دوہا پہنچے ہیں شہباز شریف کے ساتھ آرمی جیف جنرل آسیم انیر نے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے ہیں جس کے بعد شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ دوست ممالک نے پاکستان کو معاشی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے پاکستان کی آلہ سیاسی اور عزقری قیادتیں کیسے وقت میں یہ دورے کر رہی ہیں جب اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف نے مالیات خسارے کو پورا کرنے کے لیے اسلام آباد کو دوست ممالک سے یقین دہانی لینے کا کہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ دوست ممالک بھی پاکستان سے تعاون سے پہلے معاہدے کی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں البتہ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے شرائط بہت سخت اور نامناسب ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر رہنے والے وائس ایڈمنل ریٹائر حشام بن صدیق کہتے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ پاکستان کی اسٹرٹیجی کی شراکت داری ہے وہ پہلے بھی ہماری مدد کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی بحالی سے قبل دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی یقین دہانی کی شرط غیر مناسب ہے وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر آئی ایم ایف پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہے جس کے بعد ہی مزید مالی ضرورت کے لیے دوست ممالک سے بات چیت کی جاتی ہے حشام بن صدیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کو قرض کے حصول سے زیادہ پرانے قرضوں کی تجدید کرانا ہے جس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک سے مدد لینا ہوگی مشرق غستہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے صفیر رہنے والے اور صفیروں کی تنظیم ایسوسییشن آف پاکستان ریٹائرڈ ایمبیسیٹرز کے صدر سناؤلہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ماضی کتنا گہرے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو معاشی مدد کی فراہمی کا مضبط جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بھی اپنی شرائط سخت سے سخت کرتا جا رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک نے مالی مدد کی فراہمی کو آئی ایم ایف کی قرص پروگرام کی بحالی سے مشروط کیا ہے سناؤلہ کہتے ہیں کہ اندرونی مساحل نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا ہے اور پاکستان عملی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے جس کا اظہار وزیر دفاع نے بھی کیا ہے واضح رہے کہ پاکستان کو ذریع مبادلہ کے کم ہوتے ہوئے زخائر کو سہارہ دینے کے لیے فوری طور پر مالی مدد کی ضرورت ہے وزیر خزانہ عساقڈار نے گزشتہ ماں دیوالیا ہونے کے خطرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ چند دن میں پاکستان کو سعودی عرب سے مالی معاملت مل جائے گی وزیر آزم شہباز شریف نے بھی ابو زہبی کے دورے کے بعد اعلان کیا تھا کہ یو اے ای کی قیادت نے دو ارب ڈالر فراہم کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی ہے تاہم اعلانات کے باوجود سعودی عرب اور یو اے اے سے مالیاتی مدد کا حصول تحال ممکن نہیں ہو سکا ایسے میں اسلام آباد کے دینی ندوست ملک چین نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر فراہم کیے ہیں دوسری طرف امریکہ نے پاکستان پر چین اور دیگر ممالک کے واجب الادا قرضوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے گزشتہ ماہ اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈریک شولے نے کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان پر چین اور دوسرے ممالک کے واجب الادا قرضوں پر تشویش ہے ان کے وقال چین اور چینی بینکوں سے حاصل کیے گئے قرض اب پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرض کا ایک تہائی ہو چکے ہیں دوسری طرف سابق صفیر شامن صدیق کہتے ہیں کہ آئی ایمف کی جانب سے لگائی گئی شرائط کی وجوہات میں کچھ سیاسی عوامل بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی محاصر کا حصہ نہ بنے اور دو حریف ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی سفارت کاری ہوگی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے کے حالات میں اپنے دیرینہ شراکتداروں کے ساتھ تعلقات کو متاثر کیے بغیر آگے بڑھے اور اسٹرٹیجک شراکتدار دوست ملک پہلی ترجی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مالیات خسارہ تیس عرب ڈالر کے لگ بھگ ہے جس کے لیے مکمل طور پر دوست و مالک پر انحصار کرنا درست نہیں ہے اور حکومت کو خود سے بھی کچھ مالیاتی نظم و نسک لانا ہوگا دوسری جانب موڈیز اور فچ کے مطابق پاکستان پر جون تک سات عرب ڈالر کا قرض واجب الادہ ہے جبکہ اگلے دو برس میں پاکستان کے ذمہ واجب الادہ پچاس عرب ڈالر کا بیہونی قرضہ ہے جن میں چین اور چینی کمرشل بینکوں کو واپس کیا جانے والا قرض بھی شامل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی